بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گاؤں میں میرے ایک دوست نے ایک سامپ رکھا ہوا تھا نہایتی خوبصورت اور دل کاچ سفید رنگ دھاری دار تھا میں اکثر اس کے گھر پر جاتا اور سامپ کے ساتھ دل بہلاتا تھا یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں اس سے بہت معنوس ہو گیا تھا ایک دن میں سامپ کے ساتھ کھیل رہا تھا میں لیٹا ہوا تھا کہ سامپ نے مجھے پاؤں پر ڈس لیا اللہ کی قدرت خوند کڑوا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ خاص پرشانی تو نہ ہوئی بس ڈنگ کی تھوڑی سی تکلیف ہوئی میں دوست کو بتائے بغیر واپس آ گیا کچھ دنوں بعد جب دوبارہ اس کے گھر گیا سامپ نے ایک بار پھر خلاف توقع مجھے ڈس لیا اور حیرانی کی بات مجھے کچھ نہ ہوا اب کی بار میں ایک دن کے ناکہ کے بعد گیا تو سامپ نے اپنا نرم سا جسم میرے ارد گرد لپیٹ لیا میں بے خبری میں اس سے کھیلتا رہا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میں اس سامپ سے بہت مانوس ہو چکا ہوں تھا اس لیے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا خیر مجھے کسی کام سے شہر جانا پڑ گیا جب ایک ہفتے بعد میں واپس آنے لگا تو دوست نے کال کی کہ کسی ماہر ڈاکٹر کو ساتھ لیانا سامپ بیمار ہو گیا ہے اسے چیک کروانا ہے میں ڈاکٹر کو لے کر سیدھا دوست کے گھر آیا میرے دوست نے بتایا کہ سامپ نے ایک ہفتے سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے کمزور ہو گیا ہے اس چیز کا انکشاف کیا تو ہم دونوں نے حیران رہ گئے یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب سامپ میری جسم کی ادگیت گھیرہ ڈال کر کھیل رہا تھا تو بظاہر وہ کھیل رہا تھا مگر اصل میں وہ جائزہ لے رہا تھا کہ کتنے دن وہ کھانا نہ کھائے تو مجھے وہ کھا سکتا ہے اس لیے سامپ نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا مزید یہ کہ جب میں نے بتایا کہ سامپ دو دفعہ مجھے ڈس چکا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آپ پہلی دفعہ ہی اسے مار دیتے تو اچھا ہوتا مگر آپ نے خود بھی موقع دیا اسے اس میں سامپ کی نہیں آپ کی گلتی ہے اگر آپ اسی دن مار دیتے تو آج یہ آپ کو کھانے کی تیاری نہ کر ہا ہوتا لہذا میں نے دوست کے ساتھ مل کر اس سامپ کو ٹھکانے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا خلاصہ آپ بھی اپنے اردگرد نظر دڑائیں اور دیکھیں کہ آپ کے دوستوں رشتداروں اور خیرقاؤں کی شکل میں کئی ایسے سامپ ہوں گے جو آپ کو ڈسنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے زمانے سے اور لوگوں کے شرح سے ضروری نہیں وہ سامپی بظاہرے کوئی سامپ ہو کسی انسان کا دل دماغ زبان آنکھ غرص کچھ بھی ایسا سامپ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو نقصان تو ہوتا ہے پر پتہ تب چلتا ہے جب آپ برباد ہو چکے ہوتے ہیں ایک بات اور کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت ہے اسے سنبھال کر رکھیں کیونکہ یہ ایک بار چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی اپنے آپ کو معاشرے میں ایسے بنائیں کہ دوسرے آپ کی کاپی کریں نہ کہ آپ سے نفرت کریں یہ تحریر آپ کو محتاط اور محفوظ کرنے کی گھر سے شیر کی گئی ہے بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے